موسیقی 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 آ رہی ہیں کیا وجہ ہے کہ کراؤن پرنس جو ہیں محمد بن سلمان خود فون کرتے ہیں ان کو بلانے کے لیے ہاں ان کی اپنی ضرورت بھی تھی یہ ہمیں ماننا پڑے گا کشوگی کا جو قتل ہے تمام بڑے بڑے لیڈرز جو ہیں وہ نہیں جا رہے تھے آئی ایم ایف کی ڈریکٹر بھی نہیں گئی وہاں لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ کانفرنس انہیں نے کس لی کی ہے کانفرنس کیے کہ ان کو پیسہ چاہیے سعودی عربیا کو پیسہ چاہیے ڈیل کتنوں کی سائن ہوئی چھپن بلین کی پاکستان کو بارہ بلین دے گی مطلب آپ سوچیں کہ جس ملک کو سکس بلین ویسے موٹا موٹا آن دا کارڈ آن دا کارڈ ہی بارہ بلین ہے تھری منس کا تھری بلین جو ہے وہ تین وہ ریفرڈ کرنے تین سال کا میں آپ کو جو چینج بتا رہا ہوں اس چینج سمجھنے ہی خزورت ہے چینج یہ ہے کہ اس ریجن کے اندر نا ملکوں کو بتا چل گیا ہے جو بڑے بڑے ملک ہیں کہ اس ریجن کی لیڈرشپ میں ایک تبدیلی آگئی ہے یہ بڑی بڑی غور کرنے والی بات ہے اور ہمارے غریب عوام کے لیے تو بہت بڑی خوشکبری ہے پاکستان نے کبھی بھی اس ریجن میں اپنے آپ کو نہ بڑی پاور بنانے کے لیے نہیں کہا لیکن سعودی ریبی ہماری طرف دیکھ رہا ہے قطر ہماری طرف دیکھ رہا ہے یو ہی ہماری طرف دیکھ رہا ہے چائنا ہماری طرف دیکھ میں بلکل میں چاہوں گی کہ گزشتہ روز کا جو ہم نے بیچ میں حوالہ دیا کہ وفاقی وزراء نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس میں وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر صاحب نے اسی سعودی ریسکیو پیکیج ہمیں جو ملا ہے اس کے حوالے سے کیا کہا ہے آئیے پہلے وہ سنتے اور اس پر پھر بات کریں سعودی عربیہ کہیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نہیں ہے کہ سعودی عربیہ نے ہم سے کوئی آہ مطالبہ کیا جس کو ہم نے ماننے سے انکار کر دیا انہوں نے مطالبہ کوئی نہیں کیا انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا حیدر کوئی مطالبہ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کوئی مطالبہ نہیں کیا یہی آہ ہمارے وزیر آزم عمران خان صاحب جب بطور اپوزیشن اور جو ایک بھرپور کردار اسمبلی میں ادا کرتے رہے گزشتہ سالوں میں تو انہوں نے جب آپ کو ایک اشریہ پانچ ارب ڈالر پاکستان مسلمی نون کو ملے تھے تو انہوں نے اور جو عساق ڈرز آپ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں گفت ملے کوئی کنڈیشنز اٹیش نہیں ہے تو یہی عمران خان صاحب نے اس وقت بولا تھا کہ جی ایسے کوئی آپ کو ایک اشریہ پانچ ارب ڈالر بغیر کسی کنڈیشنز کے نہیں دے دیتا تو ابھی یہ اسد عمر صاحب ہیں جو کہ کہہ رہے ہیں کوئی مطالبہ ہم سے نہیں کیا تو سکھا کہ نہیں دے رہے اور پہلے کرونہ نہیں لیکن آپ کو بارہ ارب کہہ رہے ہیں بارہ ارب ڈالر آپ کو بغیر کسی مطالبہ لے دیتا ہے بلکل بغیر اس کے اور میں آپ کو بتاؤں یہ میری بات بلکل اس میں کسی کو شک نہیں ہو رہا چاہیے دیکھیں سکھا یہ ہمیں یہ ہمیں لون نہیں ہے کیا ہے نہیں نہیں ایک تو آپ کو ہے وہ آپ کے پاک کر رہے ہیں دوسرا آپ کو ڈیفرڈ آئل کریٹ دے رہے ہیں لیکن میری جو اصل بات ہے جس پر ہم سوال پہ چلے گئے اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کو لوگ اب دیکھ رہے ہیں ریجنل لیڈر عمران خان کے پرائم منسٹر بننے کے بعد پہلے ہمیں کوئی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ہماری طرف کوئی تھوکتا بھی نہیں تھا مجھے ایسی بات کہنے نہیں چاہیے لیکن یہ اتنی سخت ہمارے 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 کوئی جگہیں دیکھیں ہماری فوج نے وارن ٹیرر جی تھی ہماری فوج پروفیشنل ہے ہم نیوکلئر آرمڈ ہیں عمران خان جیسا ایک لیڈر آگے جس کے اوپر لوگ پتا ہے کہ یہ جھوٹ نہیں بولتا فریب نہیں کرتا فراڈ نہیں کرتا دکھ درد رکھتا ہے غریب کے لیے اس کے اوپر یہ اپنے گھوڑے لگا رہے ہیں کیوں ہے کہ یہ یونائٹڈ ایر ایر ایمیریٹس کے آج ڈیلیگیشن آئی بھی تھی کیا کہا فورم منسٹر کی پریس کانفرنس سے ہی ان یو اے ای نے ہمیں سعودی عربیہ سے زیادہ ڈیفرڈ کریڈٹ دے رہا ہے تیل اس کے علاوہ یو اے ای بھی یہ بھی میں خبر آپ کو دے دوں یو اے ای ہمیں بیل آؤٹ کے لیے بھی پیسے دے رہا ہے میں آپ کو جو نا رقم نہیں بتا سکتا لیکن سعودی عرب سے بھی زیادہ رقم دے رہا ہے بیل آؤٹ کی تین سے چار عرب ڈالر ایسے یو اے ای کے لیے بولا جا رہا تھا اب آپ یہ دیکھئے ہاں بلکل ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھئے ہو سکتے ایسے زیادہ بھی اور بائدہ بھی یہ دیکھئے کہ پاکستان میں ہم اب صرف بھیق نہیں مانگ رہے اور ہم نے بھیق نہیں مانگی ہم نے ان سے کہا ہے بھئی ہمیں اصل ضرورت ہے تو ہماری مدد کر سکتے ہیں ان کا جی کوئی کنڈیشن ہے جی کوئی کنڈیشن نہیں کیا ہم آگ رہے آپ ہمارے ملک میں آ کے سرمایہ کاری کریں سرمایہ کاری کیا کریں سعودی عربیا آئل ریوانری لگائیں یو اے ای آئل ریوانری لگائیں الان جی کا پلانٹ لگائیں ایک سور موبل امریکہ کا الان جی پلانٹ لگائیں ہم آپ کو رائس ایکسپورٹ کریں گے ہم فروٹ آپ کو ایکسپورٹ کریں گے اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک یو اے ای کا اسی ڈیلیگیشن میں ایک صاحب تھے مجھے خبر دی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری یہاں دو رائس میلز ہیں میں لیکن پاکستان سے نہیں میں خریدتا تھا چاول پتہ ہے کہاں سے خریدتے تھے انڈیا سے یہ یو اے ای کے بزنس مین خریدتے تھے چاول انڈیا سے پاکستان آتا تھا یہاں سے سوائی یہ تبدیلی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ جو ہے وہ ملک میں اب آنا شروع ہوگا سر جی جو سرمایہ کار جو سرمایہ کار جو جٹری موڈ میں ہمیں نظر آئے ایک نروسنس کا شکار نظر آئے وہ کیوں نظر آئے جب آپ غیر یقین ہے ٹھیک ہے نا مطلب آپ کی حکومت جب آ گئی سر تو اس کے بعد آپ نے اپنے عوام کو بھی ایک confidence ان میں دلوانا ہے ان کو سمجھانا ہے آپ نے کہ آپ نے کس طرح سے آپ اگر آئی ایم ایف کی option کو لے کے کبھی جا رہے ہیں کبھی نہیں جا رہے ہیں اگر ایک نروسنس create ہوگی تو سرمایہ کار تو نہیں آئے گا ابھی آپ نے ساٹھ دن ہو گئے نا ساٹھ دن ہو گئے ہے ساٹھ دن میں تقریبا تقریبا موجزہ ہو گئے یہ سارے اگر آپ پیسے ملا لیں اب یہ چائنا بھی جا رہے ہیں یہ جو سعودی عرب آیا ہے پیکج جو ہمیں ملے ہیں سعودی عرب پیکج آپ چائنا بھی جا رہے ہیں سر اس سے مارکٹ میں جو ہے اس کا ایمپیکٹ نظر آیا نا آیا نا ٹھیک ہے نا کہ آپ سوق مارکٹ تو آج بھی 800 پوائنٹ سے ڈالر ایک سو اٹھائیس پہ آ گیا میرا جہاں تک اندازہ ہے یہ ایک سو اٹھائیس ایک سو بتیس کے درکان سے دس روپے گرنا بھی اس کو ریکاور کرنا ایک بڑا تو نہیں وہ تو گرنا وہ گورنٹ شوٹ ساؤنڈ شور نہیں نہیں شور بلکل شور ہے اور اب یہ آپ کو نظر دیکھیں پولیسیز کو ایمپلیمنٹ کرنے میں ٹائم لگتے ہیں آن آف سوش تو نہیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں ایک سو اٹھائیس یہ ہمیں ڈالر کو کمزور کرنا ہے کیوں ہمیں ایمپورٹس کو اپنی جو ہے کم کرنا ہے ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے ایمپورٹس سبسٹیٹیوشن کرنی ہے اگر ہمارا ڈالر ہمارا روپے غیر ایک ایسی لیول پہ ہو جو کہ نیچرل لیول نہیں ہے نا ہم نہیں بڑھا سکتے ایکسپورٹس یہ ہمارا جو معاشی تبدیلی آ رہی ہے چاہے ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں یا نہ جائیں یہ ہمیں کرنا پڑے گا اسے آئی ایم ایف کا کوئی تعلق یہ پاکستان کے لیے کرنا پڑے گا آپ یہ کہہ سکتے ہیں اپنا پیسہ بار نہ نکالیں لیکن میرے دیکھیں اب اسی قسم کی جو بحث اگر ہوتی ہے لوگوں کے دماغ میں اگر آپ ایک تھوڑا سا انتشار ڈال دیں اوہ یار یہ تکو اسد عمر کیا کہہ رہا اوہ ایم ایف سر آپ کو اب ایسے حکومتی جو افراد ہیں جو اہلکار ہیں وہ آپ کو نہیں لگتا کہ جی علی زیدی صاحب جو ہے منسٹر لیول کے ہیں وہ اگر کہیں کہ جی مارکٹ سے خبر مل رہی ہے ایک سو چالیس پہ ڈالر چلا جائے گا یا ایک کوئی سینیٹر ہے تحریک انصاف کے وہ کہیں کہ جی ایک سو پینتالیس تک بھی چلا جائے گا تو اس سے ایک وہ ہو گیا نا وہ ہو گئی ہاں لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ امپیکٹ ہے نا ہم آج کی بات دیکھیں آج آپ کو میں اسی بات سے ایک جوڑی بھی بات لگا یہ کیوں دیکھ رہے ہیں ہماری طرف لیڈرشپ کے لئے یہ میں آپ میری آج بات لکھ کے لینے یہ میں خبر دے رہا ہوں امراند خان پرائیم منسٹر آب پاکستان اس ریجن کے سب سے بڑے قلیدی لیڈر نکلیں گے جس کی طرف یہ ملک دیکھیں گے سالسی کروانے کے لئے صرف سعودی عربیہ نہیں صرف یو اے ہی نہیں صرف قطر نہیں ٹرکی بھی ایران بھی یہ اتنا بڑا بلوک بنے والا دیکھیں یمن کے لئے بھی تو آپ کہہ رہے ہیں سالسی کا کردار تمہیں سعودی عربیہ اس لئے کہا یمن دیکھیں یہ ہماری یہ چھوٹی نہیں ہے لیڈرشپ آتی ہے انفرادی لوگوں سے یہ ایک اصول ہے لیڈرشپ کا پرنسپل آف لیڈرشپ ہے کہ اچھا عدوی ہوگا تو نظام تبدیل ہوگا نظام کیا تبدیل ہو رہا ہے امیروں کا نظام تبدیل نہیں ہو رہا امیروں کا نظام کیا تھا آئے ہائے ہائے کام کرو فون کر دو جناب وہ ایس بی صاحب جناب میرا بیٹا ہاں جی یا فائل میں پیہ لگا دو یا بہترین سکول میں اپنے بچے کو بھیج دو یا بیمار ہوئے بہترین شفہ اسمطال میں آخانے بھیج دو یا باہر بھیج دو یونیورسٹی پر یہ کلچر ویسے ہار ٹو بریک تو یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا حلینا جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ یہ کر دیا یہ کیا لڑ رہے ہیں یہ اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا یہ اس ملک میں خوشحالی آ گئی یہ پیسہ جو آ رہا ہے یہ کسی آ رہا ہے خوشحالی آئے گی کیوں اگر یہ پیسہ ہمارے پاس نہ آتا اور ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا یہ پیسہ آ رہا ہے ہم تاکہ ریپے بھی کر سکیں پرانا کرزہ پرانا کرزہ تو ریپے کریں گے کریں گے اصل میں ہمارے پاس جو یہ پیسہ آ رہا ہے اس سے جو چوٹ لگنی تھی نا غریب آدمی کو جس سے سبسیڈیز ہمیں ہٹانی پڑنی تھی وہ سبسیڈیز ہمیں نہیں ہٹانی پڑنی ہے لانگ ٹم میں ہٹانی پڑیں گی بکوز یہ سبسیڈیز پیسہ کھاتی ہیں اب یہ اس کے ادرے ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو ہم جھول رہے ہیں وہ بات یہ ہے کہ چائنے کے لونز چائنے کے ایمبیسٹر نے آج صاحب کیا کہا کہتے ہیں جناب ہمارے طرف تو صرف چھے ارب ڈالر کے لون ہے آپ کے اور وہ بیس سو اکیس میں پہ ہونے آج سے کچھ سوہ دو سال کے بعد ریپیمنٹ ہونی ہے اور کتنی ہونی ہے سالہ نا تین سو سے چار سو ملین سی پیک کے لون جتنے ہیں وہ چائنیز کمپنیوں نے چائنیز بینکس سے لیا یہ لوگ سمجھیں چائنیز کمپنیوں سے چائنیز بینکس نے لیا چائنیز کمپنیوں نے واپس کرنے پاکستان نے واپس نہیں کرنے یہ جو انہوں نے ایک پہاڑ قسم ٹھیک ہے بھر میں ایک سوال مجھے کرتے ہیں آپ سے میرا ایک سوال ہے آخری آخری اس پہ کرلوں پھر آپ سوال کریں اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں سی پیک میں جو چائنیز کمپنیوں کو ریٹانز آفر کی ہے نا وہ رینوگوشیٹ کر لی ابھی آپ ایک کمپنی کو بتیس پینتیس سنتیس پرسنٹ کا اگر آپ ریٹان گیرنٹی کرتے ہیں جو کہتے ہیں نا شیر مادر سمجھ کر نون لیگ نے کمپنیوں کو کہا ریویو کریں گے نا ابھی تو ریویو کریں گے نا میں تو کہتا ہوں ریویو کریں گے چائنہ نے بھی کہا ہم ریویو کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے دیکھیں بچہ یہ کیا لے کر آئیں گے ابھی یہ جو ٹرپ پہ جا رہے ہیں چائنہ جو وزٹ ہے میں آپ کو بتاتا چائنہ سے بہت میجر انویسمنٹس لے کے آئیں گے انویسمنٹس نویسمنٹس بکیس چینیز کا ایک ہسٹری رہی ہے مطلب دیکھیں چائنہ دونوں چیز کرے گا انویسمنٹ دے گا اور چائنہ ہمیں جو ہے نا کسی قسم کی بیل آؤٹ آپ اس کو کہہ دیں یا کشن کہہ دیں دیکھیں لوگ سری لنکا کے اس کے بات کرتے ہیں ان کا جو پورٹ ہے نا ہم ٹوٹا یا پتہ نہیں کیا کہ جی وہ نہیں دے سکے انہوں نے پورٹ لے سی پیک پاکستان کے لیے ضروری ہے چائنہ کے لیے ہم سے بھی زیادہ ضروری ہے یہ لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے سی پیک is more important to چائنہ than it is to us یہ تو ڈیبیٹ ہمیشہ رہی ہے اور چائنہ یہ نہیں چاہے گا کہ یہ سی پیک ٹوٹ جائے پاکستان کی کمر ٹوٹ جائے پاکستان کے اوپر اتنے لون ہم دال دیں کہ چائنہ چائنہ چاہتا ہے چائنہ اپنا انٹریسٹ دیکھتا ہے ہر مول کا ہم اپنا انٹریسٹ دیکھتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن جو میں سوری یہاں پہ پوچھنا چاہ رہی ہوں سر کہ آپ جو ہیں چائنہ سے اگر آپ کہتے ہیں کہ لون انویسمنٹس بھی کرے گا اگر فردر اور اگر آپ لون لگ رہا آتے ہیں کتنا تک لون جو ہے چائنہ میں دے سکتا ہے دیکھیں میں ایک آپ کو اوسطا بتا سکتا ہوں کہ یہ جتنے بیل آؤٹ اور یہ اس طرح کے جو ہمیں مل رہی ہیں نا فسیلٹیز میرا اندازہ ہے کہ یہ بیٹوین بارہ سے اٹھارہ بلین ڈالر اس کی مالیت ہوگی میرا اندازہ ہے آئل فسیلٹیز ڈیفرڈ کریڈٹ بیل آؤٹ پارکنگ آف فنڈز اوور ہیر میرا میرا آپ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے نا آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے کیوں چین کے بعد آپ آئی ایم ایف کا آپشن آپ کے لیے رہے گا سر میں کہتا ہوں کہ جی آئی ایم ایف کے پاس جائیں چاہے ان سے آپ چار بلین لیں گنجائش نہیں بنتی اگر آپ بارہ سے اٹھارہ بلین کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ جب آپ جاتے ہیں نا تو آئی ایم ایف کے ساتھ جب آپ نگوشیٹ کرتے ہیں اور ان کی کنڈیشن مانتے ہیں اب اتنی سخت کنڈیشن نہیں ہوں گی اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی انٹرنیشنل مارکٹ میں نا کریڈیبیلٹی کریڈیبیلٹی بڑھ جاتی ہے اس کا مطلب ہے جب آپ وہاں جاتے ہیں نا اپنا بانڈ فلوٹ کرنے سکوک فلوٹ کرنے لون لینے اس کی جو انٹرنس ہے نا وہ کم ہوتا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ آئی ایم ایف کا اوکے ملنا چاہیے ہمیں رائٹ سر آپ کہتے ہیں ہیدر کے ٹویلٹو ایٹین بلین ڈالر مجھے ایسا لگ رہے ہیں کہ اور جو کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ چار سے پانچ ارب ڈالر آپ پھر دیکھتے ہیں کہ بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد اسی ڈسکشن کو آگے لے کے بڑھیں گے کچھ مزید بھی ذرا آج کی ڈیویلپنٹ سے اس پر فوکس کریں گے ناظری بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے بریک سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں اب چونکہ ہماری امداد کی جاری ہے دیگر ممالکی جانب سے جس میں سعودی عرب کے ریسکیو پیکج کی ہم اس پر بات کر رہے تھے اور وزیراعظم عمران خان صاحب جو کہ کہتے رہے ہیں کہ پچھلے دس سالوں کو اگر اس کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں تو چھ ہزار ارب روپے سے لے کر تیس ہزار ارب روپے تک کا ہم نے کرزہ چڑھا دیا اس ملک پہ تو بڑی زیادتی ہے اور اب چونکہ وہ حکومت میں آگئے تو پچھلی گورنمنٹس کو بلیم کرنا اتنا بنتا بھی نہیں ہے کیونکہ اب وہ تمام چیزیں عوام نے آپ کا ساتھ دے کر آپ کو حکومت میں لے کر آگئے اب وہ امپلیمنٹیشن والی بار پٹ جہاں پہدر میں پوچھنا یہ چاہیے تھے ہم بریک سے پہلے جو بات کہتے ہیں بارہ ارب ڈالر تک کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سعودی پیکج اگر ہمیں مل بھی رہا ہے تو یہ جو ہمارا معاشی بوران جس حد تک نظر آتا ہے جس نہج پر نظر آتا ہے اس کو بہتر بنانے اس کو حل کرنے میں کیا یہ مدد یہ امداد جو ہے وہ کام آئی اب آپ دیکھیں نا معاشی بوران ہے کیا ہمارا پیسے نہیں ہیں پیسے یہاں نہیں ہیں ڈیویلپمنٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں جو ہم ایکسپورٹ اور امپورٹ ہیں مہار پاس پیسے نہیں ہیں پر ہم نے یہ واپس بھی تو کرنا ہوگا اگلے سال سے ہمارے اوپر اور میں تلوار لٹک رہی ہوگی چائنہ نے تین عرب جو آپ کو ڈولر دے رہے کرنسی آپ کے سپورٹ کے مد میں چائنہ جو ہے پھر آئی ایم ایف کے بھی اس میں آپ جا رہے ہیں یہ تو بڑی چھوٹی بات ہے میں آپ کو بتاؤ اصل مسئلہ مسئلہ پہلے سمجھیں مسئلہ ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی معیشت کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اور غریب آدمی کے اوپر کیا اثر پڑنا ہے امیروں کو چھوڑ دیں یہ موجے کرتے آئی ہیں اور ان کو جس نے یہ کسی ڈوبنے کی اگر ان کو ہوئی نہ امیروں کا اعتصاب ہو رہا ہے لیکن ہم نے اس کی بھی بات کرتے سمپل سی بات یہ ہے آپ کے پاس جب پیسہ ہوگا آپ ڈیویلومنٹ میں لگائیں گے آپ ہسپتار ٹھیک کریں گے آپ سکول ٹھیک کریں گے آپ کی فیکٹریہ لگیں گی آپ کی نوکرییں چلیں گی آپ کے لوگ ٹیکس زیادہ دیں گے آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی آپ کی اپورٹ فضول چیزوں پہ ختم ہوگی تو معیشت ٹھیک ہوگی یہ موٹا موٹا حساب ہے آپ کو کیا چاہیے سانس لینے کے لیے تھوڑا ٹائم چاہیے ہمارے یہاں یہ جن لوگوں نے جس حال میں اس ملک کو چھوڑ کے گئے ہیں میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر یہ واپس آ جاتے مطلب اللہ معافی اگر یہ واپس آ جاتے اس ملک کے اندر اینار کی آ جاتی چھو واپس نہیں ہے اور مطمئن نظر آ رہے ہیں وہ بھی چھے سے آٹھ ماہ میں لیکن وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ اصلاحات جو ہم اس کی اثرات نظر ہیں آپ کی ایڈوکیشن ہیلت سیکٹرز کے جو آپ مثال دے رہے ہیں اس میں کیا تبدیلی آئی سے نہیں آتی ہے ارتی معصوم ہے ماشاءاللہ اتنی معصوم آپ کے چشم بددی ایک کمپنی کے اندر ایک طریقہ کار پروسس کو چینج کرنے میں دو سے تین سال لگتے ہیں یا نظام آوے کا آوہ بگڑا ہے ٹائم لگے گا جلدی جلدی کوئی چیز نہیں ہونے لگی یہ ایسے نہیں ہے کہ جی آپ نے ایک انجیکشن دیا تو سب کھڑا ہو گیا مردہ مرہ ایک سپورٹ بڑھ رہی ہے کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسٹ کم ہو گیا بیل آؤٹ پیکج آ گیا لوگوں کے اوپر جو ہم نے جو قیمتیں بڑھائیں بجلی کی گیس کی نرخوں میں کیسے بڑھائیں کہ غریب پہ کوئی اثر نہ ہو کاروباری پہ کوئی اثر نہ ہو یہ سپیس کیسے ملی اس پیسے سے ملی اگر یہ پیسہ نہ ہوتا ہم نہ کر سکتے ہمیں سب کی بڑھانی پڑتی اتنا بڑا بران آتا اچھا اب یوٹیلٹی سٹورز والے بیچارے جو ہے نا وہ چار دن سے جو ہیں وہ کھڑے ہیں ان کو کیا بتا ہاں ان بیچاروں کو کیا بتا کہ یوٹیلٹی سٹورز بالکل مر گیا تھا یوٹیلٹی سٹورز کو زندہ کرنا بہت ضروری ہے کہ وہاں غریب آدمی کو اپنی روز مرہ کی زندگی کے لیے خریدنے کے لیے ٹائم ہو اجیرہ میں کل نا کل میں کہاں سے آ رہا تھا لاہور سے آ رہا تھا بیرہ پہ رکا شام کا وقت تھا میں ذرا باہر نکلا میں نے کہا ایک سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا ایک صفائی والا کھڑا تھا میں نے کہا بیٹا کتنی ترخواہ آپ کی کہتا ہے جی پندرہ ہزار روپے پندرہ ہزار روپے میں نے کہا اس کے علاوہ کچھ نہیں کتنی ڈیوٹی بارہ گھنٹے اس پاکستان کو تبدیل کرنا ہے یہ پاکستان ہے اس آدمی کو چاہیے کہ اس کے پاس بھی پیٹ بھرنے کے لیے ایک وقت کی روٹی تو اچھی ملے اس کو بھی چاہیے کہ اس کا بچہ جو ہے وہ سکول جائے اور اس کی تعلیم ایسی ہو کہ وہ آگے جا کے ڈاکٹر انجینئر بن سکے اس کو بھی چاہیے کہ جب وہ بچہ سکول سے نکلے اس کے بعد نوکری ہو یار یہ ان لوگوں کے لیے تبدیلی ہے یہ پیٹ بھروں کی نہیں ہے جو صبح حضرت کے ساتھ لیکن کون سی تبدیلی آپ جب گیس کی نرخ میں اضافہ کر دیں گیس کی نرخوں میں آپ بجلی کی نرخ میں اضافہ کر دیں آپ کہیں تین سو ایک سے یونٹ سے اوپر سے پہ الاغو ہوگا غریب پہ بھرنی ہے نہیں نہیں راؤنڈ باؤٹ پہ نہیں سر جو غریب پہ آپ جس غریب پہ بھرنی ہے اس کے لیے روٹی مہنگی ہو گئی ہے تو روٹی لے کے یہ مرسیڈیز اور یہ بینڈ اپنیز والے جو ہیں وہ تندور پہ نہیں جائیں گے یہ کس کی وجہ سے ہوا پچھلی آپ حکومتوں کا کہ انہوں نے بڑھائے نہیں اور کیا یار پھر آپ کو عوام کو اعتماد میں لینا ہے عوام کو اعتماد نے لے دیا اسد عمر نے کیا کہا ہے کہ بھائی تین سال سے پہلے یہ معاملے جو ہے نا ٹھیک اچھا میرا خیال ہے نا اس نے ایک سال کا مارجن دیا ہے یہ دو سال میں میرا تو خیال اس سے پہلے بھی ہو جائے اگر یہ ساری پولیسیاں ایکسپورٹ بنانے کی انویسمنٹ آگے چائنہ چائنہ لگا رہا ہے دبا کے پیسہ لگا رہا ہے سوشل سیکٹر میں کس کا ٹریننگ کا کس کی ٹریننگ مستری نائی کسائی ویلڈر فیکٹری ورکر کیوں اس کا بھی فائدہ ہے وہ یہاں ٹرین کرے گا تو یہاں کا بندہ جو ہے وہ فیکٹریوں میں کام کرے انہوں نے شروع میں بڑی سخت کنڈیشنز رکھی تھی آپ کو بتائیں انہوں نے شروع میں کہا تھا انسکلڈ ورکر آپ کا ہوگا شاید کچھ سیمی سکلڈ بھی آپ کا سکلڈ مارا نہیں نا سیمی سکلڈ سکلڈ انسکلڈ ہمارے ہوں گے آپ نے ان کو ٹریننگ دینی ہے آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے آپ نے ٹریننگ دینی ہے وہ آپ کے فیکٹریوں میں کام کریں گے جو آپ یہاں لگائیں گے یہ بہت بڑا چینج ہے یہ اب آیا ہے چلے کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں نہیں کچھ نہیں ساری اچھی ہیں کوئی بری جین نہیں عمر ریوب صاحب نے جس طرح سے کہا ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو جو ہے ایک سو چارلیس بلین روپیان مکلوائے گا وہ بجلی کی چوری جو ہے اس کے خلاف کریکڈاؤن کا آج سے جو ہے انہوں نے کہا کہ جی آغاز ہو جائے گا آپ کہنے کا مقصد ہے کہ جہاں پر آپ بڑھاتے ہیں بجلی کے نرخ اس کے بعد یہ چوری کا ایلمنٹ بڑھا ہوتا ہے تو ایک چیلنج ہے اس چوری کو اس کو ریپ اپ کرنے کے لیے علینا میں آپ کو یوں اے کا بتاؤں دیکھیں ہم سپیسیفک پہ آج ہیں تین چار ان کی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں ایڈ نوک ایمار ایڈ نوک جو ہے تقریباً تقریباً سعودی ریبیا کی جو کمپنی ہے نا ارام کو اس کے برابر برابر کی کمپنی ہے کیا کر رہی ہے آئل ریفائنڈی لگا رہی ہے کیا کر رہی ہے ایل این جی پلانٹ لگا رہی ہے کیوں لگا رہی ہے ان کو بھی ضرورت ہے ہمیں بھی ضرورت ہے انویسمنٹ یہاں رہے گی باہر نہیں جائے گی کیوں ہم ان سے بات کریں ڈیسیلینیشن پلانٹ کا پانی کی اتنی قلت ہے پاکستان اور اس سے بہتر ٹیکنالوجی پوری دنیا میں نہیں ہے جیتنی یوئی کے پاس ہے وہ یہاں لے کے آ رہے ہیں یہ پہلے کیوں نہیں ہوئی چیزیں ہیں یہ پہلے انہوں نے آ کے کیوں نہیں آئل ریفائنڈ لگائی پہلے کیوں نہیں ایل این جی ٹرمنل لگایا پہلے کیوں نہیں آئے کہ ڈیسیلینیشن پلانٹ کریں کیوں نہیں آئے اس لیے نہیں آئے کہ پاکستان پر سے بھروسہ اٹھ چکا تھا انہوں نے کہا دو نمبر لیڈر ہیں میں معذرت کے ساتھ کہنا نہیں چاہیے لفظ مناسب نہیں ہے ساب کا ساب کا شکر ہے تینکیو چلے دو نمبر نہیں تین نمبر نہیں چھے نمبر نہیں ڈائی نمبر نہیں پونے دو نہیں یہ کہنا کہ پاکستان سے بھروسہ اٹھ چکا ٹھیک ہے وہ ریسٹور ہو گیا پاکستان کے اوپر نا کے لوگوں کا بھروسہ واپس آیا ہے پاکستان کے لیے ایک لیڈرشپ کے طرف دیکھ رہے ہیں یمن کیوں عمران صاحب نے اپنی سپیچ میں کہا پرائیم انسل صاحب میں ہم سالس کا کردار ادا کریں گے کبھی بھی نہ کہتے اگر کہیں سے ان کے کان میں کسی نے کچھ کہا نہ ہوتا کیوں یو اے ای کی ڈیلیگیشن آئی ہے یہ ساری چیزیں کر کے دیکھیں میڈل ایس بہت کانفرکٹ میں گھسا آئے ٹھیک ہے اس پہ ہم سالسی کا کردار ادا کریں گے ہم بالکل کر سکتے ہیں اور میرا مجھے ایک آدھی خبر آدھا آدھی کیونکہ فواج چوہدی صاحب جو بیان دے رہے ہیں ہمارے وفاقی وزیر اطلاع وہ کہتے ہیں جی جیمنی اپوزیشن نے ان کو کہا ہے پھر ایران کی طرف یہ ڈریک کرنے لگتے ہیں تمام آہ روخ جو ہے اصل بات کیا ہے دیکھیں وزیر اعظم صاحب اگر اپنی تقریر میں یہ کہتے ہیں نا کہ ہم انشاءاللہ سالسی کا کردار ادا کریں گے اس کا مطلب ہے کہ جب تک دوسری پارٹی ہلکا سا سر نہیں ہلاتی یا آپ کے کان میں کچھ نہیں کہتی آپ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے ہیں پہلے تو وہ کہہ رہے تھے ہم چاہتے ہیں کہ ہم کریں اب وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم کریں گے سر پری میچور ڈیسیشن نہیں لگتا آپ کو یہ کس چیز کا کہ ہم فوراں کہہ رہے ہیں کہ ہم سالسی کا رول نہیں اگر ہمیں کسی نے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو آفر کیا ہے میں اگر آپ کے کان میں کہوں کہ علینا میرا جھگڑا ہوا ہے علی سے ہمارے پروڈیوسر سے صاحب مجھے وہ دراصل میرے کان میں جو بات کہہ رہے ہیں وہ ایک بریک لیں گے میں ایک بریک لیں گے پھر بریک کے بعد ہم ذرا اپوزیشن الائنس پہ بھی بات کریں گے کچھ معاملات ہیں کچھ چیزیں ہیں جو سرفس کر رہی ہیں اپوزیشن ایک پیج پر آنا چاہ رہی ہے گزشتہ ہفتے زرداری صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں میرا صاحب کے لیے ایک کارڈ تھرو کیا تھا کہ جی مستقبل کے لیے ہمیں حساب کتاب کرنا پڑے گا اب معاملات کہاں جا رہے ہیں انارو انارو کی گونچ کیوں سنائی دے رہی ہے ایک بریک کے بعد ہم بات کریں گے انارو انارو کی گونچ سنائی دے رہی ہے وزیراعظم امران خان صاحب کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بلکہ پہلے وہ سنتے ہیں آپ سب کان کھول کے سن لیں آپ نے سڑکوں پہ آنا ہے ہم آپ کو کنٹینر دینے کے لیے تیار ہیں ہم بلکہ آپ کو کھانا بھی پچھا دیں گے آپ نے اسیمبلیوں میں کرنا ہے جو بھی کھول کے کریں جو مرضی آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں کان کھول کے سن لیں کہ این آر او نہیں ملنے لگا کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا اچھا بھئی کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا اور کوئی این آر او کان کھول کے سن لیں نہیں ملنے جا رہا اس کا رد عمل بھی پہلے میں چاہ رہی ہوں اس کے بعد پھر آپ اینلیز کریں رد عمل میں حمزہ شہباز شریف نے کیا کہا وہ بھی ذرا ساسا سن لیتے ہیں چلیں جی حیدر وزیراعظم عمران خان صاحب کی ٹیم کے افراد جو ہیں انہوں نے ہائیلائٹ کر دی حمزہ شہباز صاحب نے جو سوال اٹھائے وہ آئی بلیو بڑا ویلیڈ ہے کہ این آر او آپ سے مانگ کون رہا ہے ان سے مانگ کون رہا ہے آپ بتائیں گے وہ تو میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ یہ ہوا ایک میرے دوست تھے جب یہ بات ہو رہی کہ یہ سارے مل رہے ہیں زرداری صاحب نے پیشکش کر دی آ جاؤ بیٹھ جاؤ اور کیا ہوا نواز شریف صاحب وہ بھی دبے الفاظ میں ہاں جی اب جب سب تیار ہو گئے کہتا ہے یار یہ جو ہے نا یہ اے پی سی نہیں ہے یہ ہے نیشنل لوٹ مار چور بچاؤ کانفرنس تو میں نے کہا کیا مطلب کہتا ہے یار دیکھیں اور یہ بڑے جو دوست ہیں لیکن یہ بہت ہی ایک اب میں ان کا نام نہیں لے سکتا لیکن ایک بڑے بہت بڑے عوضے پہ ہے وہ کہتے ہم بالکل چاہتے ہیں کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں پاکستان کی بات ہو رہی ہے نا ہم کوئی ہندوستان کی ترقی کی تو بات نہیں کر رہے یہ جو ہم نے ساری ابھی پچھلے ہم نے بات کی بے لاؤڈ پیکٹ معاشی خوشحالی غریبوں کے لیے جو کر رہے ہیں اپوزیشن کو زور ساتھ لے کے چلیں چوروں کو نہیں آپ ان چوروں کو ساتھ لے کے نہیں چل سکتے اب میں بات کرتا ہوں ان کو تکلیف کیا ہے تکلیف ان کو صرف ایک ہے بلکہ چار ہیں اس کو ایک تکلیف میں انہوں نے تبدیل کیا ہوئے کیا ہے تکلیف نمبر ایک نواز شریف کو بچاؤ تکلیف نمبر دو شہباز شریف کو چھوڑو رہا کرو تکلیف نمبر تی نہیں جی نہیں بول نہیں رہے تو کیوں نہیں بول رہی اور اس سے دو روز میں کہا جا رہا ہے کہ شاید بولیں گے سکھوکتی کار کردھی اب میں بولوں گا تو بولیں گے کہ بولتا ہے تیسری بات کیا ہوئی کہ ذرداری صاحب وہ بھی اب انہوں نے بھی تھوڑے 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 ہلکے ہلکے اپنے پارے لانے شروع کی ہیں کہ جہاں جہاں انہوں نے رجان کیا کہ جی دیکھیں میں بھی آپ کی طرف تھوڑا سا ہلکا سا آنکھ دکھائی آنکھ ماری اب میری طرف کچھ تھوڑا میرا خیال کرو کچھ نہیں اور وہ بیٹھے ہیں سائیڈ بے ایک صاحب وہ بیٹھے طالیب جا رہے ہیں کہ سائد ان کو بھی دو چار ٹکڑے کو مل جائیں فضل عروان صاحب یہ سب لوگ علینا دیکھیں پلیز یہ سیاست نہیں ہے یہ لوگ حکمرانی کر چکے ہیں ان لوگوں کو موقع مل چکا ہے یہ اس ملک کی تقدیر بدل سکتے تھے انہوں نے نہیں بدلی اب کیا ہے پکڑے میں کہاں چھوٹ رہے ہیں ٹیک ریگل ذرداری صاحب کہتے ہیں میری خلاف تو کوئی کیس ہی نہیں صاحب ایک اکاونٹ جالی اکاونٹس کا وہ تو جالی اکاونٹ تو اب آ رہے نا اب یہ دیکھیں جالی اکاونٹ آ رہے ہیں اب آ رہے ہیں لیکن پہلے کیا کہتے ہیں مجھے تو ساری نیب کے کوٹ نے چھوٹی کر دی نواز جریف صاحب کی جو کیس ہے اسلام آدھائی کوٹ نے ان کو یہ رییف دیا آپ چیف جچے صاحب کی بات سنیں اس پہ کیا کہا انہوں نے کہا بھئی یہ تو دو تین پیج کا فیصلہ تھا ڈیڑھ پیج کے ہوتا ہے آپ نے چھلیس پیج کی پی ایچ ڈی کی آپ نے پوری جناب وہ تھیسز لکھ باری آپ سوچیں اور ان کی ٹون بھی ایسی نظر آئی تھی میں اس دن موجود تھی بھئی آپ بلکل آپ صحیح کہتے ہیں دیکھیں چوری تو چوری ہے چور ہمارے اردشر کاوز جی کہتے تھے آرے بابا چور ریسید چھوڑ کے نہیں جاتا نواز شریف صاحب نے خود کہا چور اپنے نام پر نہیں رکھتا چیزیں صحیح ہے لیکن اینارو کس سے مانگ رہے ہیں کون مانگ رہے ہیں ابھی تک اینارو تو نہیں مانگا یا کوئی چیز ڈاکیومنٹ ہمارے پاس ہو کہ جی نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب یا زداری صاحب اینارو کے ڈیل کے فیور میں ہیں یا کچھ سیکھ کر رہے ہیں ڈیل بہت خوب ایک کیس ایک بات چلی تھی کچھ مہینہ پہلے کہ کسی نے پیغام بھیجا تھا پرائی منسٹر صاحب کو کہ شہباز شریف صاحب دس ملین ڈالر دینے کے لیے تیار ہیں تو مکمکہ کر لیں ہماری خاندان کے ساتھ اچھا اس کے خلاف انہوں نے حتق عزت کا نیفرمیشن کا دعویٰ کر دیا اب پرائی منسٹر عمران خان صاحب یہ ایسی بات پبلک لی ایسی نہیں کر سکتے کہیں سے پیغام آیا تھا کوئی لے کے آیا تھا اب ایسے موقعوں پہ پیغام دینے والا بھی پیچھڑ جاتا ہے پیغام دینے والا بھی کہتا ہے میں نہیں تھا اور کہتے ہیں نہیں نا دیکھیں یہ کہاں ہوتا ہے میں ابھی ہمارے کو جو ہیں مواز صاحب مواز صاحب این ار او مانگیں آپ کو کہیں بھیجیں سردار صاحب کو آپ کے پاس کہ ایدر صاحب سے این ار او مانگیا اچھا میں کوئی کس نے کہا آپ نے کہا سردار نہیں نہیں سردار صاحب دیکھیں یہ میں آپ کو عجیخ خبر دے رہا ہوں انہوں نے تین جگہ اپنے گھوڑے دڑائے انہوں نے ایک باہر دڑایا سعودی ریبی نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان کے ساتھ آپ جانے یہ جانے آپ کی حکومت جانے آپ کا کوٹ کا سسٹم جانے کلیرلی کہہ دیا ایک دفعہ نہیں تین دفعہ کھائے تین دفعہ دوسرا دوسرا آپشن دوسرا کہاں آپ بتائیں آپ سے آپ تین آپشن بتا رہے ہیں میں تو پھر آگے وزیراعظم کے خچات پہ ہی ہم بات کر سکتے ہیں کہ ان کو این ار او دکھ رہے ہیں آپ سوچیں دوسرا کہاں بھیجا ہوگا آپ بتائیں تھوڑا ساتھ علیلہ آپ تو ایسی بھولی ہیں کہ جیسے آپ مطلب این ار او این ار او سر وہ سائیڈ تو وہ سائیڈ تو کچھ بولی نہیں رہی ہے ہم تو وزیراعظم کی بات سکتے ہیں نہیں کس کے بات بھیجا ہوگا دوسرا چلے تیسرا بتا دیتا حکومتی لوگوں کے بات بھیجا میں کیا ہوتی ہوں کہنے والی کوئی زمینی مخلوق یا کوئی خلائی مخلوق یا کوئی بیرونی مخلوق یا کے اوپر کے مخلوق یا کوئی نیچے کے مخلوق کسی مخلوق کے بات بھیجا کہ کسی طریقے سے بتاؤ کیا کرنا کیسے سر یہ بھیجا ہے آپ کہہ رہی ہیں بھیجا ہے نہیں میں بس آپ اس کو جو ہے نہیں نہیں سر یہ مطلب آپ اگر خبر دے رہے ہیں یہ اگر بھیجا ہے اس کو کوئی بھی نہیں مانے گا کوئی بھی نہیں مانے گا آپ کے ذرائع کیا کہہ رہے ہیں آپ نے کہا سعودی عرب دیکھیں دیکھیں جی میں آپ کو یہ میں آپ کو on the record یہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے پوری کوشش کی جہاں جہاں یہ چاہتے تھے کہ ان کا اثر کسی طریقے سے پیغام پہنچ گیا انہوں نے پیغام پہنچوانے کی کوشش کی ایسے لوگوں سے کی جن کا دور دور تک بھی نہ ان سے تعلق لگے جس طرح انہوں نے اپنے ایون فیلڈ کے پیچھے پتہ نہیں کونسی کمپنی نیلسن نیسکال دیسکال دیٹال دیٹال کے پیچھے چلے آپ کہہ رہے ہیں انڈریکلی انہوں نے اپروچ کیا ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف ان کی کیمپیننگ اب آپ یہ دیکھیں کہ کیا یہ ایک انٹریسنگ بات بتا دیجئے بھر بریک نواز شریف صاحب آئے شباز شریف نہیں پہنچے اچھے کیا ہو رہا ہے کچھ بات چل رہی ہے اچھا جی وہ آ رہے ہیں وہ سخت ہے میں تھنڈا نواز شریف اندر سوری شباز شریف اندر نواز شریف چپ کیا یہ چپ کیوں ہیں یہ چپ شاکر روزہ کیوں ہیں یہ چپ ہیں مریم چپ ہے جنہیت صاحب جنہوں نے وہ گھوڑے سے اتر کے انہوں نے بھی ٹویٹے شروع کر دی اور ان کے وہ جو بھاگے بھگوڑے اپسکونڈر صاحب زادے ہیں انہوں نے بھی سب چپ ہیں کیا مقصد ہے بات کرتے ہیں مطلب مجھے ایک بریک شامل کرنی ہے آپ پر بریک کے بعد آگے بڑھا دیں ناظری ویلکم بیک آفٹر بریک بریک سے پہلے ہم جس طرح سے بات کر رہے تھے کہ اپوزیشن جو ایک پیچ پہ آتی ہوئی اب اگر دکھائی بھی دے رہی ہے تو وہ جو معاملات تھے سعاد رفیق صاحب اگین ان کی جو اریس وارنس ان کے ایشو ہو چکے ہیں برن کی حفاظتی زمانت جو ہے اس میں مزید پندر اس کی جو ہے وہ توسیع بھی ہوئی بھی ہے ان کے اگین شہباز شریف صاحب کے صاحبزادے حمزہ شہباز صاحب سلمان شہباز صاحب ان کے اساسوں اور ٹیکس کی جو تفصیلات ہیں وہ ناب کو چکے محصول ہوئی تو ان کو بھی تیس اکتوبر کو جو ہے وہ طلب کر لیا ان دونوں بھائیوں کو پھر نواسری صاحب کے خلاف جو ہے اعتصاب عدالت میں الازیزیا فلیکشپ ریفرنس اس کی سمات جو ہے وہ جاری ہے جراب بھی اس ہفتے ہمیں جاری نظر آئی آج خواجہ حارس صاحب نے ایک بات بھی انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ بھئی یہ فواد چودی صاحب جو بیان دے رہے ہیں ہمارے وفاقی وزیر اطلاعات کے جی پچاس لوگ جیل جا رہے ہیں تو ان کو کیسے پتہ چلے ساتھا جالی اکاؤنٹس کی بات جہاں پر ہم کر رہے تھے بریک سے پہلے بھی منی لانڈرنگ کیس کی جو یہ تلوار ہے وہ آصر زداری صاحب کے سر پر لٹک رہی ہے جالی اکاؤنٹس میں اب تک فالودے والے ریڈی والے فروٹ والا فروٹ والا ٹنڈو محمد خان میں ایک رہائشی بچارہ دھوبی اس کے نام پہ مردب کو بھی نہیں چھوڑتے تھے میں نے بھی ویسے اپنا شناختی کارڈ جا کے سڑک پہ پھیک کے آیا ہوں کہ شاید کوئی اٹھا کے میرے بھی اکاؤنٹ میں ڈال دے سر مطلب یہ عوام کو بھی ویسے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی آپ اگر فوٹو کاپی بھی اگر کسی کو دے رہے ہوتا ہے تو آپ اس کو ایک لائن ڈراؤ کر دیتے ہیں ان کو اگاہ کرنے کی اوینس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے بٹ فواہ چودی صاحب کی وفاقی وزیر اطلاعات ہمارے ان کی آج پریس کانفرنس کا میں ایک ذرا چنگ دکھانا چاہوں گے اس پر کومنٹ کرتے ہیں اس بیان پر چانڈیو صاحب نے بھی سوال اعتراض اٹھائے کہ ان کو کیسے پتا چلا ہے شباز شریف صاحب کا منچن کرنا بھول گئے آشیانہ سکینڈل میں وہ آلریڈی کسٹڈی میں ہیں ساف پانی والا کیس بھی ہے ساتھ ساتھ آج ہدیبیا کا جو معاملہ ہے سب سے جو اہم ہدیبیا پیپر میلز جو نظر ثانی کی درخواست ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے سپریم کورٹ میں اکتوبر کی انتیس تاریخوں یعنی کے پیر کے روز علیہ نا ہدیبیا پہ ذرا تھوڑی دیٹھا ہے اس پر پورا پروگرام کرنا ہے میں ذرا یہ بات میں شروع اس سے پہلے کی تھی ایک طرح فواد چودری صاحب کا جو بیان ہے ٹھیک ہے بیان ہے وہ بھی سیاسی ہے ان کا سیاسی بیان ہے وہ دے لیں ان کا ٹھیک ہے جی وہ لوگوں نے کیا بڑا اچھا مزاہیہ بات کی کہ زرداری صاحب کو بجائے سیاسی لیڈر سے رجوع کرنے کے اپنے لائر سے رجوع کرنے یہ سیاسی بیان بازی ہے اس کو ہم چھوڑ دیں اس کو ہم چھوڑ دیں میں سیریسلی اونسلی اپوزیشن میں نہیں ہے ہاں نہیں ہے اور بلکل ہم نے پہلے بھی یہ بھی چلتا ہے یہ اپنی جگہ چلتا ہے چلیں موٹی موٹی بات کیوں نواز شریف صاحب چھپ کیوں مریم نواز چھپ کیوں یہ سب لوگ چھپ کیوں کوئی وجہ ہے وجہ کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں شاید شاید ہمیں کسی کہیں سے کوئی چھوٹ مل جائے کسی قسم کی اور اگر بات تو کوئی کریں تو شاید ہم آگے آئیں کچھ پیسوں دینے کی بات کریں کوئی سیاست چھوڑنے کی بات کریں کوئی ملک سے باہر جانے کی بات کریں کچھ پارٹی میں اپنے لوگوں نے کہا کہ آپ چھپ کر کے بات آپ لوگوں نے مو کھولا آپ نے فوج کے خلاف آپ نے گالی گلوچ کی اور جناب تھے یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ اگر یہ قوم کے مجرم ہیں انہوں نے لوٹ مار کی ہے ان کو سزا ملنی چاہیے کسی قسم کا این آر او نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہو رہا ہے وزیراعظم کا آپ کو لگتا ہے خدشات ہیں کہ این آر او ہوتا ہے نہیں بلکل بھی نہیں بار بار جو پری الیکشن موڈ میں بھی وہ ہی حکم کرتا ہے اس لیے میں بتاؤں کہ یہ خود یہ ایسے پھیکتے ہیں تاش این آر او ہو رہا ہے رانہ مشہود این آر او ہو رہا ہے رانہ سناولہ این آر او پر صرف آپ جس طرح کہہ رہے ہیں ابھی کہ اگر خاموش ہیں تو یہ بھی تو وہ ایک پہلو دیکھا جا سکتا ہے کہ شاید وہ خود چاہ رہے ہیں کہ قدرتی طور پر یہ حکومت چونکہ خدا نہ خواستہ اگر یہ ڈسکریڈٹ ہوتی ہے ڈیلیور نہیں کر پاتی تو ہمارے لئے تو راہ ہمبار ایک مطلب آرام سے ہو جائے گی ہماری پارٹی بھی انٹیکٹ ہے ہماری پارٹی ٹوٹی نہیں ہے اتنا پیسہ لگایا انہوں نے اس ملک میں اس سیاست میں اتنا پیسہ لگایا ہے اتنی جگہ مورے بڑھائی ہیں ان کی تو جڑے اتنے کینسل نہیں پھیلا ہوتا آپ کو کہاں کہاں سے ان کی جڑے کاٹنی پڑیں گے ٹائم لگے گا سر ووٹ بھی تو دیتا ہے پھر ووٹر ارے ووٹ بچارہ کیا آساد رفیق لے گئے میں نے ہم نے کہا اس نے ووٹر ووٹ کس کو دیا اس آج میں نے اس نے کام کیا یہ میں بات کر رہا ہوں پاکستان میں کانسٹیچوینسی پولٹیکس ابھی تک امپورٹنٹ ہے آپ کام کریں گے آپ کو ووٹ ملے گا لوکل گورنٹ آئی گی نا جب لوگ کام کریں گے کسی ایم این ایم پی کی طرف نہیں کسی نے دیکھنا اپنے ناظر کے پاس جائے گا کانسلر کے پاس جائے گا پیسہ اس کے پاس ہوگا انتظامی اقزامات سر ایک سوال چھوٹا سا اگر 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 موجودہ حکومت چھوٹا سوال معصومانہ سوال آپ کریں معصومانہ تو سوال نہیں مانا ایک سمپل سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ حکومت خدا نہ خواستہ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ یہ حکومت ڈیلیور کرے یہ حکومت اور کرے گی اپنی پوری کرے اپنا ٹرم پورا کرے عوام کے لیے ڈیلیور کرے اگر نہیں کر پائی جو ہم نے اکنومک فرنٹ پہ جو چیلنجز اور اگر فور انسنس میرے ایک مفروزے کے میرا مطلب ایک چلیں ٹھیک ہے اگر نہ ڈیلیور کر پائی ہمارے پاس آپشن کیا ہے کسی اس کا آپشن آپشن کیا ہے ان کے بعد کون ہوگا آگے آنے والا نظام دیکھیں الیکشن ہوں گے اگر آپ کہہ رہی میں ویسے ایک ایسے ہائیپوٹیٹیکل کوسچن ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کیوں ان کی پولیسیز ٹھیک ہیں ان کے پلینز ٹھیک ہیں اگر کوئی بلیک سوان ایونٹ ہو جائے جس کا ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے اس کا تو کوئی پریڈیکٹ نہیں کر سکتا موت نہیں آدمی پریڈیکٹ کر سکتا کب ہوگی یہ آپ یاد رکھیں کہ یہ رہ گئے نا تو اس ملک کی تقدیر بدل جائے سیاسی بات نہیں کر رہا ہوں میں بات کرو سسٹم کی تبدیل بلکل ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں وائنڈ اپ کی انسٹرکشن دی جا رہی ہے ہم آپ سے کل ملاقات کریں گے اللہ حافظ اللہ حافظ